بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میرے دوست سے بات ہوئی پرانے ساتھی ہیں تو انہوں نے مجھے واقعہ یاد لیا کہ وزرائی خارجہ OIC کے وزرائی خارجہ کی کانفرنس ہو رہی تھی ایران میں تو یعنی ظاہر ہے کہ پہلے جو مشتر کا اعلامیہ لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں پہلے ڈسکشن ہوتی ہے اور ہر جو ریزولوشن ہے یا ترمز ان کنڈیشن جو بھی ہوتی ہیں ان کے فکریں ہوتے ہیں ہر چیز پر پہلے ایگریمنٹ ہوتی ہے اس کو ڈرافٹ کرنے والے سپیشل لوگ ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی ڈرافٹنگ تو میں بہت کیا کرتا ہوں اپنی ایک 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 ایکسپیرنس ہے تو اس کے بعد جا کہنا وہ جو وزرائی خارجہ ہیں اس کو پاس کرتے ہیں اور وہ پبلک ہوتا ہے تو یہ میرے نائنٹیز کی بات ہے تو اس وقت یہ ہوا کہ ایران میں کانفرنس ہو رہی تھی اور وزرائی خارجہ نے یہ کہا کہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی و خود مفتاری کا حق دیا جائے تاکہ وہ لوگ جو جبری تقسیم ہے نائنٹی فورٹی سیونڈ سے اس کا خاتم ہو جائے اور جمعہ کشمیر کے لوگوں کے جو مسائل نیوال ہو جائیں ان کی مصیبتوں کا خاتم ہو جائے تو اس پر پاکستان کے اس وقت کے وزرائی خارجہ نے بڑی شتر سے اس کا اس کے مخافت کی اور اس کو غوث کیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ نہیں کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا بلکہ سو فار انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ اس چیز سے اس خطے میں ایک اسرائیل پیدا کر رہے ہیں جو مر یہ ناسور بن جائے گا یعنی کہ ذات و خود مختار جمعہ کشمیر پاکستان کے نتیاز سے ایک اسرائیل ہے جو کچھ اسرائیل نے کیا مللیسٹ میں تو پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی کچھ جمعہ کشمیر جو ہے اگر ذات و خود مختار ہو گیا تو اس نے اس خطے میں کرنا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کتنا بڑا استان ہے اس سے پہلے اگر شروع سے دیکھا جائے تو مثلا جمعہ کشمیر پیدا ہی پاکستان نے کیا تھا مائدہ قائموں کے خلاف ورزی پاکستان نے کی تھی انڈیا نے نہیں کی تھی پہلا حملہ کس نے کیا تھا پاکستان نے کیا تھا انڈیا نے نہیں کیا تھا خود آزاد اور خود مختار کشمیر کے مخافت پاکستان نے کی تھی انڈیا نے نہیں کی تھی جب انہوں نے فیوچر سٹیٹس کے بجائے انہوں نے کہا جی بے اکسیشن تو انڈیا اور پاکستان کے جا یہ پاکستان کی پرپوزیشن تھی ان کا پروپوزل تھا انڈیا نے پیش نہیں کیا تھا انڈیا نے کہا ارزا مدی ذائر کی تھی تو یہ بات آگی ذائر خالجان میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آجاتا ہے کہ اس وقت یورپین پارلی میں کانفرنس ہوئی تھی نائنٹی نائنٹی تری میں جس میں میں بھی جے کلائف نمات کیلئے گیا تھا اور ہمارا اپنا گروپ تھا جے کلائف کا مانوڑا خان جو لوگ مجھ پر ارزام لگاتے ہیں کہ مانوڑا خان کے ساتھ رہے آخر تک ہم تو بہت تھوڑا عرصہ رہے ہیں مانوڑا خان کے ساتھ تو نائنٹی ٹو میں مانوڑا خان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کو کیا تھا بات چیت کا ہمارا جے کلائف کہہ سکتے ہیں گروپ تو اس لئے سے مانوڑا خان کے لئے تھا تو پھر نائنٹی تری میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں میں بھی جے کلائف کے نمائندے کے طور پر گیا تھا سیکٹری جنرل گیا تھا ہیڈ اف ڈبلومیٹک کمیٹی گیا تھا تو مانوڑا خان تو بھی آئی وہ تھے پھر آپس میں مذاکرات ہوئے اس وقت مجودہ لارڈ قربان صاحب اس وقت وہ جوزری قربان کلاتے تھے قربان صاحب تو انہوں نے بڑا عام روڑا کیا تھا راجہ مذاکر صاحب بھی تھے تو انہوں نے کہا جی بھی تنظیم اور تیاری کے لئے پیسے کرنے کے آپ اطاعت کر لیں تو میں نے پوری ساری کہانیاں لکھیا آپ نے بیلگرافی میں تو مختصر یہ ہے کہ مانوڑا خان نے گیو ان کیا وہی ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہا رہے تھے جی بھی بات چیزی ہونا وہاں پر تقریر مانوڑا خان کریں گے میں نے کہا کیوں میری انگریزی مانوڑا خان سے بہتر ہے میں بات کر لیتا ہوں جلو جی اگر مانوڑا خان کی سپیچ انہوں نے لکھی ہوئی ہے تو میں نے بھی لکھی ہوئی ہے اس میں نکال لیتے ہیں پھر آجہ مظفر صاحب نے کہا کیسا کریں کہ دس منٹ کا ٹائم ہے تو آپ پانچ پانچ منٹ دونوں راکھ لیں پروائیڈر کے انتظامیہ اس پر اگری کرتے ایک انتظامیہ سے مانوڑا خان سے زیادہ ہے میرے ترکاتے اس وقت تو میں نے ان سے بات کی بیسی بھی انہوں نے مجھے پہلے کہا تھا کہ آپ دونوں آپ اس میں اتفاق کر رہے ہیں اچھی بات ہے اگر اتفاق نہیں کرتے تو اس صورت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے آکے دیا جائے گا بات چیز کرنے کا چونکہ اس وقت میں آگیاں کنوں گا بشارت نوری صاحب جو کوئی سبکت بھی مظافرہ بات میں ہوتے ہیں ان کی میربانی سے اور جوید احمد میر کی میربانی سے انہوں نے خط مجھے دیا تھا میرا خط تھا جنہیں مانوٹا خان کو کچھ دن پہلے کر دیا تھا جب مانوٹا خان کو دوچ دیئی کر جوید احمد میر کو ساتھ نہیں لائے تھے تو میں نے جوید احمد میر کو پہلے کہا تھا کہ وہ آپ کو لیگر نہیں آئے تھے تو پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے پھر انہوں نے مجھے نمازہ مقرر کر دیا تھا سرنگر جیکلاف کی طرف سے کہ میں ان کی نمازگی کروں گا تو پھر انتظامیہ تھی یورپین پارلیمنٹ کی جو کانفرنس کراری تھی سوشلس گروپ آف یورپین پارلیمنٹ انہوں نے کہا تھا اگر آپ اس میں کمپرومائز کرنے ٹھیک ہے اچھی بات ہوگی اگر نہیں کریں گے پھر یہ ہوگا کہ ہم آپ کو دیں گے چونکہ لیٹر آپ کے نام پر ہے فرض کیا ان کے پاس اگر مانوٹا خان کے پاس اگر چوبیس کا لیٹر تھا تو میرے پاس چوبیس کا تھا تو بات بارا ہوتا ہے ایک بڑی امپورٹن بات یہ ہے جو ان دنوں 93 میں ہی ویانا میں ورلڈ ہیومن رائٹس کانسل کا جلاس ہویا تھا جس میں بہت چلو گزارہ آئے تھے اس میٹنگ میں آمپی گئے اور لیکن اس میں امپورٹن بات ہے اور بہت چیز بات ہیں جو میں نے رکھی ہوئی ہیں لیکن اس میں جو امپورٹن بات میں کرنا چاہتا ہوں اس وقت اس کانفرنس کے جو ڈیپٹی کوڈینیٹر تھے وہ پاکستان کے آگ اشائی صاحب تھے جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بھی تھے اور اس وقت وہ پاکستانی ڈیلیگیشن کو لیڈ بھی کر رہے تھے جب ان کے ساتھ ہماری بات چیز ہوئی میں اور پروفیسر دیاکت صاحب اللہ عنہ کو جنرسیب کرے جو بات چیز کی تو یہاں پر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت نائٹی تری کے بات کر رہا ہوں آپ کو تسلیم کرے نہ کرے جا رہا کہ انڈیا کے لئے یہ بات تسلیم کرنے ہی مشکل ہو جائے گی انڈیا وز انٹر ویری مچ پریشر اور انہوں نے کچھ برطانوی لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا بھی دیکھیں جی کلیف کے ساتھ بیٹھ کا بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس مسئلے کہا رہا چاہتے ہیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جی بھی دائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر یعنی انڈیا آپ نے سائٹ کا جو جمہو کشمیر ہے اس کو چھوڑ دے تو ہمیں ایبسلوٹ دو لبارہ انہوں نے کہا کہ ایبسلوٹ ایبسلوٹ گارنٹی چاہیے کہ پاکستان بھی آپ نے لاکے کو چھوڑ دے گا یعنی گلکیت پرستان سو پول ازاد کشمیر کو چھوڑ دے گا تو دوسری لفظوں میں جمہو کشمیری جو ڈیوائیڈر ہے فورسی بڑی وہ جنائٹ ہو جائے اور اس پر انڈیا نے کہا تھا کہ ہم ریڈی ہیں لیکن ہمیں گارنٹی چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لابہ ہمیں مزید گارنٹی چاہیے اور ایبسلوٹ ایبسلوٹ گارنٹی چاہیے کہ جب کشمیری ایک بفر سٹیٹ کو پر مرج ہوتا ہے اس کے بعد یہ نہ ہو کہ یہ لوگ پاکستان کی محبود میں دو چار سال بات بات کہیں کہ ہم جو ہیں پاکستان کسا بنا چاہتے ہیں تو we need ایبسلوٹ ایبسلوٹ گارنٹی انٹرنیشنل گارنٹی کہ یہ جمہو کشمیری جو ہے پاکستان کے ساتھ نہیں مل جائے گا اگر یہ بات ہو جائے تو ہم we are ready to talk تو یہ بات مجھے تک نوے کی کہ میں بیانہ گیا پروفیسر صاحب میرے ساتھ تھے پروفیسر لیاکت صاحب لیاکت علی خان تو پھر جب ہم گئے تو میں نے آگا شاہی صاحب سے بات کی تو آگا شاہی صاحب بڑے آکڑ میں تھے ما شاہ اللہ بڑے آدمی تھے ان کے ساتھ ان کے پانچار لوگ بھی لوگ تھے جب بات کی تو مجھے کہتے ہیں کہ جنگ من مجھے آپ نے بارے میں پتا ہے مجھے جمہور کشمیر کی اسٹی کا بات جب میں نے اسٹی کے سے بات کی تو بہت پر سے نراض ہوگی انہوں نے کہا جی بھی انہیں نے آپ نہیں پتا ہے کہ ہم نے بہت چیز سیکریفائس کی ہیں جمہور کشمیر کے لیے میں نے کہا سر آپ نے سیکریفائس کی ہیں تو انڈیا نے بھی کی ہیں تو اس لئے کوئی لاجک نہ رہ گی انڈیا گئے گا بھی ہم نے بھی سیکریفائس کی ہیں تو جمہور کشمیر کے لوگوں کی سیکریفائس نہیں ہے ہمیں اگر یہ مسئلہ آلہ ہو جائے تو سب کو فائدہ ہے تو پھر میں نے کہا جی دیکھیں ایک بات سن دیں میں ہم پاکستان کے مفاد کو نقصان نہیں دینا چاہتے تو اگر برٹیش کو مراجہ جمہور کشمیر ساٹھ سال کے پٹے پار جو ہے گلگر برسان دے سکتا ہے تو ہم پاکستان کے اگر مفاد میں ہے تو آپ کا جو لنک ہے with China is very very important for you we agree that we understand that اور ہم آپ کے مفاد کو نقصان نہیں دینا چاہتے ہم یہ گرنٹی دیتے ہیں کہ اگر جمہور کشمیر انڈی پینٹ یونائٹ ہو جاتا انڈی پینٹی مرض ہو جاتا انڈی پینٹی تو ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سو سال کی نیس دے سکتے ہیں ہزار سال کی نیس دے سکتے ہیں ہم آپ کو نقصان دینے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو بڑی رنگی ہوگی سنکار میں آلفان کہہ رہا ہوں آگا شاید صاحب یہ لفظ دے we cannot trust people of جمہور کشمیر ہم جمہور کشمیر کے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے یہ کیا کہ we walked out of the room تو یہ پاکستان کا بھی سانہ ہے اور یہ بات میرے دل میں نقش ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جمہور کشمیر کے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے ہم نے یہ کہا کہ independent جمہور کشمیر جو ہے ازاد خود مختار نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے پھر جو وزرائی خارجہ والی بات آگئی تھی وہ کہہ رہے کہ یہ جمہور کشمیر کا independent ہونا یا جنائٹ ہونا یا اس کے بارے میں بات کرنا یہ اس درائیر کو کام کرنے کے برابر ہے تو کس کس بات پر رونا روائے جائے یہ ٹھیک ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کی آپ نے مجھ بریوں ہیں وہ مجھ بریوں جو پاکستان کی ہیں وہ میری پیدا کرتا نہیں ہے وہ پاکستانی کو پیدا کرتا ہے تو وہ آپ نے جو مسائلیں وہ خود آل کریں ان کو مسائل میں تو نہیں آل کر سکتا لیکن ہماری مسائل میں اضافہ نہ کریں ہماری تکلیف میں اضافہ نہ کریں families are divided since 94 to 7 people are suffering on both sides of the divide ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو سفرنگ ہے جو ہماری یہ تکلیف ہے اس کا خاتم ہو لیکن کچھ لوگوں کا کاروبار سے منسلک ہے I leave it at that ناظرین اگر آپ کے پاس کوئی سوار ہیں later to this میری autobiography اگر کچھ لوگوں کچھ ہے یہ تو پیٹی آف کافی میں پیش سکتا ہوں اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ if you have not subscribed my channel please do subscribe I leave it at that ہماری طرف سے موسیقی